بات کریں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس کے ایسے حالات نہیں ہیں جو تعلیمی ادارے بند کیا جائیں وفاقی وزر تعلیم شفقت محمود نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہتے ہیں کہ بین السبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ابھی ایسے حالات نہیں ہوئے کہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے پہلی لہر کی طرح حالی لہر کا بھی مقابلہ کریں گے ابھی تک ایسے حالات نہیں ہیں کہ ایجوکیشنل تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کیا جائے اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح ہم نے پہلے بیماری کا مقابلہ کیا ہے اور اس میں سے کامیابی اس لحاظ سے ہوئی کہ باقی ملکوں کا مقابلے میں ویسے تو ایک بھی موت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن باقی ملکوں کا مقابلے میں پاکستان کی پرفارمنس کا مثال دی جاتی ہے سید ہماری اولین ترجیح ہے لیکن جب تک سید کے حساب سے ممکن ہو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں اور یہ چیز مزید ہم کل ڈسکس کریں گے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں کل نیشنل کارڈنیشن کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا تھا جس میں باقی چیزوں کے علاوہ تعلیمی اداروں کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا اور ابھی تک ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ہمیں تعلیمی ادارے بان کرنے پڑے ہمارے لئے تو کوئی بھی فیورٹ نہیں ہے جو بھی امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے حکومت پاکستان بڑی خوشی سے ان کے ساتھ کام کرے گی ہم کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے